آج میں کندر کمار پنافے کلاسکس کی جو گو گرامر کی بک ہے اس کی آج میں ایڈجیکٹیف شپٹر کی کوئیسن نمبر ایچ کی چرچہ کرتا ہوا میں آگے کیوں بڑھوں گا ابھی اب اس میں دیکھیں گے کس کو بنایا کیسے جائے منی سے پہلا ہی میں بھر دیا ہے تاکہ کم سمیمی جیدہ سے جیدہ میٹریل دیا جا سکے پہلے کوئیسن کو پڑھے تو دیا ہے fill in the blanks with colorful adjectives of quality to complete this story یہاں جب دیکھتے ہیں کہ یہاں جو colorful adjectives of quality جو روپ میں کھالی جگہوں میں آپ کو بھرنے clear اور اسی کی صحیحتہ سے story کو complete کرنے تو میں نے اس سے بنایا ہے کہتا ہے بیری was a fun loving man فرس نمبر میں fun loving man بھریں کیونکہ بری جو بیکتی ہے وہ کیسا بیکتی تھا بڑا ہی fun loving man تھا he loved to eat tasty food وہ tasty food کھانے میں بہت زیادہ ہی اسے اچھا لگتا تھا وہ زیادہ اسے پیار کرتا تھا everyday his wife prepared شمکیوس meals for him اور پت ایک دین اس کی پتنی اس کے لیے کیمتی بہمول meals اس کے لیے بناتی بھی تھی because بیری ate so much food کیونکہ بیری جو تھا وہ زیادہ فوجن کھاتا تھا he was very fat کیونکہ بہت زیادہ موٹا بھی تھا unlike her husband jenny was very thin جہاں تک یہ دیکھا جائے تو اس کی husband بری زیادہ موٹا تھا بٹ jenny جو ہے یہ جو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بہت زیادہ پتلی تھی she had to work hard in their پیڈی فیلڈ ڈیلی یہاں پیڈی میں آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں جیس سے بٹ بھی لگا سکتے ہیں گیہوں کے لیے اور پیڈی میٹل بھی یہاں دھان کی روپے میں نے لگایا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کیا کرنا پڑتا تھا تو ان کے جو پیڈی فیلڈ بڑی تو دھان کی کھیت میں انہیں پت ایک دن ان لوگوں کے فیلڈ میں کام کرنا پڑتا تھا اور every sunny afternoon بری سیٹ under the cool shade of the tree outside his house پت ایک وہ sunny afternoon میں سورج کی جو چلچلاتی دھوپ ہوتی اسی afternoon میں بری کیا کرتا تھا جاتا تھا اور اپنے گھر کے باہر جو ایک tree تھا اس کے تھنڈی shade میں جا کے وہ بیٹھ جاتا تھا one day ایک دین while sitting under the shade of the tree جب جس سمیہ وہ کیا کر رہا تھا تو وہ shade of the tree اور دو چھہ دار shade مطلب چھہ دار ہوتا ہے وہ چھہ دار پیٹ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا تھا بری سیٹ thinking of the two party invitations that he had got from his best friends اور بری بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ دو party invitations کی بارے میں جو کی اپنے دوست کی طرف سے وہ آیا تھا اور دوست کا نام کیا تھا آر muk Lex اور وہ بیٹھے retour بری جو تھا وہ دونوں کی انFS میں کسی کو بھی accept نہیں کیا جنی جنین نے کیا کرے تو treat गیب juice اور اور اس نے اسے ایک جگ ایک جگ مینگو جوس نے اسے دی سی ورسٹ ہیس دھوڑا سی سپیز کو میں آگے کھسکاتا ہوں اب کہتا ہے کہ سی ورسٹ ہیس ڈسٹی فیٹ اس نے جس کی جو ڈسٹی فیٹ تھے جو ڈسٹی مطلب سمجھی رہے ہیں کہ دھول سے بھرا ہوا جو پیر رہا ہوگا اس کو اس نے ساف کی and laid out a set of clean clothes اور اس کے بعد ایک ساف ستھا کپڑا کی بندو وست کری اس نے اور کس کے لیے تو اس کے لیے بولے تو بیری کے لیے for him to wear اسے پہنانے کے لیے بیری was happy again بیری پونہ فیر اس پھر خوش تھا because i have a wonderful wife اس نے خود سے کہا کہ میرے پاس ایک لا جواب پتنی ہے آسز کر دینے والی پتنی ہے میرے پاس اس روح سے بھی آپ دیکھیں کہ ایچ نمبر کی اسٹوڑی میں نے کمپلیٹ کیا اب آئی نمبر کوئیسن کہتا ہے کہ write character sketch on a word hero using adjectives of quality کہتا ہے کیا کہ ایک character sketch کرتے ہوئے آپ اسے لیکھیں جو کی کس پہ دھاری تھے تو ایک war hero پر جو کی یاد رہی کہ اس میں جو بھی کچھ words آپ لگائیں تو ہمیسا اس میں لگنے والے words آپ adjectives of quality کو ہی لگائیں اور اس میں یہ سارے words آپ کو یہاں دیئے گئے ہیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ outline میں یہ سارے دیئے گئے opening statement ہے appearance ہے personality traits ہے summary statement ہے تو اس پرکار سے ابھی یہ جو question جو آئی نمبر دیکھنے سے خود سے آپ کو بھنانے ہیں اور اس کے بعد بھولا جو ویڈیو ہے اس کو میں next والے ویڈیو میں ڈالوں گا جو next question ہے جی نمبر سے آگے بھی کچھ question سے اس کو میں next والے ویڈیو میں ڈالوں گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں like subscribe and comment کرنا نہ پھولے اسے share بھی کرتا ہے کہ زیادہ تھی زیادہ بچہ سیکھ سکے اور یہ classics کی جو grammar کی بک ہے اس کی آج میں نے adjective chapter کی question number H اور I کی میں نے بھی اس ویڈیو میں چرچہ کیا thanks a lot